نمشہ دوستو سوارت آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چلنل میں بات کریں گے دوستو آج ایک وقت فرسے اورینٹ گرین پاور کمپنی لیمٹڈ کے بارے میں دوستو اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو سٹوک میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک وقت فرسے اچھ ریٹرنز دی ہیں اگر میں آج کی بات کروں تو آج ایک وقت فرسے 10% کے اپر سرکٹ کے ساتھ کلوزنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر میں پچھلے پانچ دن کی بات کروں تو لگوار 10-11% کے ریٹرنز ہیں اور لاشٹ ون مند کی بات کریں تو 3-4% کے اوورل ریٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اگر میں لاشٹ سکس مند کی بات کروں تو 12-13% کی ریٹرنز ہے اور آپ کے پاس لاشٹ ون یر میں 56% کے ریٹرنز ہے لاشٹ فائی ویرز میں 865% کی ریٹرنز ہے تو اوورل بات کریں تو ریٹرنز کمپنی کے لاشٹ فائی ویرز میں کافی اچھے حالانکہ اگر آپ پچھلے ایک سال کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کمپنی میں فلکٹویشنز کافی زیادہ ہوئے ہیں اس ویلی آج لاشٹ سکس منت میں تو کافی زیادہ ہے پنڈ ڈاؤنز دیکھنے کو ملے ہیں اب دیکھیں اس کے پیشے کا ریزن بھی ہے ایک بیلیڈ ریزن ہے جس کے اقارن آپ کو سٹوک میں جو ایک ریٹرنز پچھلے سکس منت میں ملنے چاہیے تھے اتنے ملے نہیں ہیں اگر آپ پچھلے ایک منت کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ 3% کے ہی ریٹرنز ہے کیونکہ آپ لاشٹ کے کچھ دنوں کی بات کریں تو سٹوک لگا تھا آپ کو گراوٹ میں دیکھنے کو مل رہا تھا حالکہ آج جو تیزی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اسی کے قارن تھوڑا سٹوک آپ کو جو ہے پوزیٹیو ریٹرنز کے ساتھ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں افرال بات کرتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں کمپنی کے مارکٹ کیپ کی بات کروں تو ایس کمپنی کے پرائز کمپیر کمپنی کا مارکٹ کیپ کافی بڑھا ہے لگا بک 2,300 کروڑ کا کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے پی ہی ریشو کافی زیادہ ہے 67 کا پی ہی ریشو ہے تو تھوڑا سا سیلنگ پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ اگر میں ریٹرنر ان ایکویٹی کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی کافی زیادہ کم ہے کیبل 4% کی ہے اپروکسی میٹلی اگر 15 کے راؤنڈ ہو تو کافی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ ارننگ پر شیئر کافی کم ہے 30 پیسے ایک ارننگ پر شیئر ہے ان بوک ویلیو کمپنی کی 8.85 کی ہے اگر میں پرفومنس بات کرتا ہوں تو دیکھئے کمپنی کی پرفومنس جو ہاں پچھلے دو سے تین کواٹرز تھے تھوڑا فنبل ہوئی ہے اور یہی ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے قارن آپ کو لاشٹ 6 منت میں جہاں پہ لاشٹ ونیر میں اس لیول کی ریٹنز دیکھنے کو نہیں ملے جتنے کی یہ سٹوک آپ کو پہلے کچھ ٹائم میں دے رہا تھا تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ کمپنی کی جو پرفومنس ہے وہاں پہ آپ کو کافی بڑا فلکچویشنز دیکھنے کو ملے اگر آپ لاشٹ کے دو سے تین کواٹرز کی بات کریں تو کمپنی دورہ یہاں پہ کافی بڑا جو ہے ترنوور ہوا ہے یہاں پہ جو کمپنی ایک اچھا پروفیٹ گین کر رہی تھی وہی لاشٹ کے دو کواٹرز میں کمپنی نے کافی بڑا لو شو کیا ہے حالانکہ اس کواٹر میں جب تھوڑا ریکاور سٹوک ہوا ہے بات اوورال بات کریں تو یہاں پہ جو سٹوک ہے وہ کہیں نہ کہیں فائننشلی وائل سٹرگل کرتا ہو وہ نظر آ رہے تو یہ چیز کافی زیادہ امپورٹنٹ رہنے والی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اوورال بات کرتا ہوں تو ٹوانٹی نائن پرسنٹ کی آلڈنگ پرموٹرز کے پاس ہے اور سکسٹی سیبن پرسنٹ ریٹیل انویسٹرز کے پاس ہے تو دیکھیں کمپنی کہینے کے فائننشلی وائل سٹرگلنگ پیریڈ میں ہے جس کے قارن گراوٹ ہو گئی ہے باقی اس کے علاوہ اگر ہم اوورال بات کروں تو اگر سٹوک یہاں سے اپنی پرفورمنس کو بیٹر کرتا ہے تو دیفنیٹلی چانسز ہو سکتے ہیں سٹوک انویسٹمنٹ کے پر جس طریقے سے سٹوک پچھلے کچھ ٹائم سے چل رہا ہے یہاں پہ جو ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں جا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کے قوارٹر ٹو تا کچھ ایسے ہی کنسولیڈیٹڈ ریٹ میں دیکھنے کو سٹوک ملے گا آپ کو کچھ زیادہ بڑے ریٹرنز کی ایکسپیکٹیشنز آپ نہ ہی رکھیں تو بیٹر ہے کیونکہ یہاں سے جسٹوک اسی پیٹرن کو فولو کرے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں جو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دوانا مت بھولئے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا واد